ایک گزر گزرے ہے شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ نے ان کی کتاب تذکرات الہولیاء اردو میں بھی اس کا ترجمہ چک چکا ہے انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے یہ جو صحابی کسے کہتے ہیں اسلام کی حالت میں ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو مگر میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں اور چونکہ پیچھے گزرگوں کا صحابہ آئے ہیں اور وہ بات یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صرف صحابہ نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صحابہ ہی نے دیکھا ہے شیخ اطار فرماتے ہیں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگتے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ہے وہ طویل قصہ ہے وہ بق چونکہ کم ہے اس لیے میں اس کا جو مین حصہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں محمود غزنوی ملاقات کے لیے پہنچ گئے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے محمود غزنوی بادشاہ ہے اس نے عرض کی حضرت باعزید مستامی رحمت اللہ علیہ کے حالات سنائی ہے تو حضرت نے فرمایا باعزید وہ بزرگ تھے جنہوں نے اپنے بارے میں فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا بدبختی اس سے دور ہو گئی جس نے مجھے دیکھ لیا بدبختی اس سے دور ہو گئی یہ بزرگوں کی اسطلاح ہوتی ہے جس نے مجھے دیکھ لیا یہ دیکھنا نہیں ہوتا جو ہمارا آپ کا دیکھنا ہے وہ دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا نہیں ہوتا دیکھنے سے مراد ان کے باتوں پر عمل کرنا اس طریقے پر دین پر چلنا مراد ہوتا جس نے مجھے دیکھ لیا وہ بدبختی سے بچ گیا محمود غزنوی بادشاہ تو تھا لیکن بزرگوں کی باتیں کہاں سمجھتا تھا اس نے کہا حضرت باعزید کو جس نے دیکھا وہ بدبختی سے بچ گیا لیکن بہت سے موشریتوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تو بدبختی رہے سوال کر دی ہے اس میں کیا باعزید نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کا مقام زیادہ بڑا ہے تو شیخ عب العسن خرقانی رحمت اللہ نے غصے میں آگئے فرمایا محمود حد عدم میں رہو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چار خلفاء اور تمام صحابہ نے دیکھا ہے باقی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ ایک بزرگ کا دعوی ہے یہ ایک بزرگ کا دعوی ہے اور لکھا ہے شیخ فرید الدین اتار نے میرے مصطفیٰ کو چار خلفاء راشدین اور صحابہ نے دیکھا ہے باقی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے لیکن وہ جو بزرگ تھے ان کا دعوی میں سے ہی دعوی نہیں ہوتا تھا انہوں نے اپنا دعوی قرآن سے ثابت کیا قرآن سے اپنا دعوی ثابت کیا میرے مصطفیٰ کو صرف صحابہ نے دیکھا ہے فرمایا تم قرآن میں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سبحان اللہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ مفسرین نے بھی اسی تفسیر کو راجع قرار دیا اس لئے کہ زمین جو یہاں ہم ہے ہم کی زمین سے معلوم ہوتا ہے اس سے مرار یہی مشرق ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سبحان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے حبیب وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مشرق یہ مکہ کے کافر یہ بدھ پرست اور شرق کرنے والے ابو جہل بھی ہے ابو لحب بھی ہے یہ بڑے بڑے کافر آپ کی طرف نظر کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ آپ کو دیکھتے نہیں ہے قرآن کہتا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھتے تو آپ محمودِ غزنوی آپ کیسے کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کو مشرقوں نہ دیکھا ہے اللہ سبحان اللہ